تفصیل زیادہ القرآن چود ہمارہ پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل آیت نمبر ایک سو گیارہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسیها و توفا کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ترجمہ اس دن کو یاد کرو جب آئے گا ہر نفس کہ جھگڑا کر رہا ہوگا صرف اپنے متعلق اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا سورہ نحل آیت نمبر ایک سو گیارہ کے پہلے اس سے کی تفصیل اس روز ہر شخص کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی عذاب الہی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے وہ سارے جتن کرے گا اگر انکار جرم میں اپنی سلامتی محسوس کرے گا تو بلا ججک مکر جائے گا اور کہے گا میں نے تو قطن کوئی جرم کیا ہی نہیں میری ساری زندگی اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہوئی لیکن جب فرشتے اس کی زندگی کا مکمل ریکارڈ پیش کر دیں گے اور اس کے اپنے ہاتھ پاؤں اور دیگر عذا اس کی غلط کاریوں پر گواہی دیں گے تو پھر وہ اقبال جرم کر کے فوراں معذرت خواہی کرنے لگے گا اور ترہ ترہ کے ہیلے بہانے پیش کرے گا لیکن اس روز کسی قسم کی ہیلہ سازی کام نہیں آئے گی ہر شخص کو اس کے نیک و بدعامال کا بدلہ دیا جائے گا نیکوں کی نیکیاں فرموش نہیں کی جائیں گی بلکہ انہیں ان کا نیک بدلہ ملے گا اور بروں کی برائیاں اپنا رنگ لا کر رہیں گی اور انہیں سزا بھگت نہیں پڑے گی سورہ نحل آیت نمبر 111 کے بخیہ حصے کی تفسیر اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ظلم یہ ہے کہ نیکوں کی نیکیاں فرموش کر دی جائیں ان کا عجر ان کے حق سے زیادہ دیا جائے یا بروں کی سزا میں تخفیف کر دی جائے تو یہ ظلم نہیں بلکہ ایسا عدل و انصاف ہے جو فضل و کرم کا عینہ دار ہے اور اس کی شان کریمی کو یہی زیبا ہے سورہ النحل آیت نمبر 112 وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ ترجمہ اور بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال وہ یہ کہ ایک بستی تھی جو امن اور چین سے آباد تھی آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق باکسرت ہر طرف سے پس اس کے بشندوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پس چکھایا انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کہ پہنا دیا انہیں بھوک اور خوف کا لباس ان کارستانیوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے سورہ نحل آیت نمبر 112 کی تفسیر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آیت میں قریتن سے مراد مکہ ہے کعبہ مقدسہ کی وجہ سے مکہ کو جو عزت و شرف حاصل تھا وہ محتاجے بیان نہیں یہاں ہر طرح کا امن و امان تھا کوئی حملہ آور اس پر چڑھائی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا اس کے بشندے جہاں جاتے لوگ ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتے کوئی ڈاکو یا رہزن ان پر دست درازی نہ کرتا کھانے پینے کی تمام چیزیں غلہ سبزیاں پھل پر کسرت دستیاب ہوتے یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بجائے اس کے کہ اہل مکہ ایمان سے مشرف ہو کر مزید ان آیاتِ الہیہ کے مستحق بنتے انہوں نے نافرمانی کی اور ان آماتِ ربانی کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفرانِ نعمت کو اپنا شیار بنایا چنانچہ اسلام کے ساتھ ان کی جنگوں کا طویل سلسلہ شروع ہوا جس کے باعث امن و امان درہم برہم ہو گیا ہر گھر میں آئے دن صفے ماتم بچنے لگی تجارت کی وہ گرم بزاری باقی نہ رہی کہت و خشک سالی نے ان کا ناتکہ بند کر دیا اس آیت میں اسی عمر کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ آیت میں قریتن سے مراد کوئی خاص گاؤں نہیں بلکہ کوئی گاؤں کوئی بستی جس کے بشندوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ترہ ترہ کے مسائب سے دوچار کر دیا سورہ نحل آیت نمبر 113 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ترجمہ اور آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے بس انہوں نے اسے جھٹلایا پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے سورہ نحل آیت نمبر 114 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ترجمہ بس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور تیب ہے اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو سورہ نحل آیت نمبر 115 اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ ترجمہ اس نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام زبہ کے وقت پس جو مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر بشرت یہ کہ وہ لذت کا جویا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو کوئی حرج نہیں بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے سورہ نحل آیت نمبر 115 کی تفسیر یہ آیت اس سے پہلے تین مرتبہ گزر چکی ہے اب چوتھی اور آخری بار یہاں مذکور ہے اس آیت کا یہ حصہ خصوصی توجہ کا مستحق ہے کیونکہ اس کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے باعث ملت اسلامیہ میں افتراق اور انتشار کا دروازہ کھل گیا ہے اور ایک فریق دوسرے کو کافر و مرتد کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور بڑی شد و مجھ سے ان تمام جانوروں کو حرام و مردار کہتا ہے جنہیں کسی بزرگ کی روح کوئی سالح صحاب کے لیے زبا کیا گیا ہو خواہ اسے زبا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ہی لیا گیا ہو آئیے اس آیت کریمہ کو اپنی آراء اور احوا کا اکھارہ نہ بنائیں بلکہ اسے سنت نبوی آیت کا جو مفہوم صالحین اور علماء متقدمین نے خود سمجھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر زبا کیا جائے تو وہ جانور حرام ہے جس طرح مشرقین بی اسم اللہ تول عزہ کہہ کر جانوروں کو زبا کیا کرتے تھے امام ابو بکر جساس ہنفی رحمت اللہ علیہ اپنے شہرہ افاق تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے رقم تراز ہیں یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ زبیحہ ہے جس پر زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے بہذاوی کرتبی رازی اور دیگر مفصلین اسلاف نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے لیکن علماء متاخرین میں سے بعض لوگوں نے اسلاف اور قدماء مفصلین کی متفقہ رائے سے اختلاف کیا اور اس آیت سے ایک نیا مفہوم خص کیا جس سے تکفیر کا دروازہ کھل گیا غیروں کو اپنا بنانے کی توفیق سے جو لوگ محروم تھے انہوں نے اپنوں کو بیگانہ بنانے کا شگل اختیار فرمایا اور اس فن میں وہ جدت ترازیاں اور موشگافیاں کی ہیں کہ اقل دنگ رہ گئی اور دل لرز اٹھا آئیے پہلے ان کے دلائل کو سنیے تاکہ ان کی اس غلط فہمی کا ماخذ آپ کو معلوم ہو جائے پھر ان میں غور فرمائیے ان دلائل کی بے سروپائی آپ پر واضح ہو جائے گی وہ اس آیت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے اور وہ اس غیر کے نام سے مشہور ہو جائے تو ایسے جانور کو اگر اللہ تعالی کا نام لے کر بھی زبا کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا جس طرح کتے اور خنزیر کو اللہ تعالی کا نام لے کر زبا کیا جائے تو وہ ناپاکی رہتا ہے وہ اپنے اس مفہوم کی تائید کے لئے کہتے ہیں کہ لغت عرب اور عرف میں اہلہ کا معنی زبا کرنا نہیں ہے کوئی شعر کوئی عبارت ایسی پیش نہیں کی جا سکتی جس میں کسی فسیح و بلیگ نے اہلہ کو زبا کرنے کے معنی میں استعمال کیا بلکہ اہل لغت کے نزدیک اہلہ کا معنی آواز بلند کرنا ہے اور کسی چیز کو شہرت دینا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر مانوی لیا جائے کہ اہلہ کا معنی زبا کرنا ہے تو بھی آیت کا یہ معنی ہوگا کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے لئے زبا کیا جائے اور اس کا جو معنی تم نے کیا ہے کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام سے زبا کیا جائے یہ تو کسی طرح مراد نہیں ہو سکتا اس لئے آیت کا جو معنی تم نے کیا ہے وہ تو صراحتاً تحریف آیت ہے یہ ان کا استدلال ہے جو آپ نے پڑھ لیا اب ہم بساد عدب ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اہلہ کا معنی اگر وہ لیا جائے جو تم نے لیا ہے کہ آواز بلند کرنا یا شہرت دینا تو چاہیے یہ کہ تمام ایسے جانور جن پر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے یا انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے نامزد کر دیا جائے تو وہ عبدی حرام ہو جائے اور اگر تکبیر پڑھ کے ان کے گلے پر چھوڑی پھیری جائے تب بھی وہ حلال نہ ہو حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ وہیرہ سائبہ وغیرہ جانور وہ اپنے بتوں کے لئے نظر مانتے تھے اور ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے حالانکہ اگر کوئی مسلمان ان کو اللہ کا نام لے کر زبا کرے تو وہ حلال ہیں ان جانوروں کو بتوں کے نام پر نامزد بھی کیا گیا انہیں کے نام سے وہ مشہور ہوئے حالانکہ انہیں اگر تکبیر پڑھ کر زبا کیا جائے تو وہ اس کے باوجود حلال ہیں فتاوہ عالمگیری میں صراحتا مرقوم ہے کہ اگر کسی مجوسی نے اپنے آتش قدہ کے لئے یا کسی مشرق نے اپنے باطل خداوں کے لئے کسی جانور کو نامزد کیا اور کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے زبا کر دیا تو اسے کھایا جائے گا کیونکہ مسلمانوں نے اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر زبا کیا تو اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ کسی چیز پر محض غیر اللہ کا نام لے دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی نید ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ اہلہ کا لفظ زبا کے معنی میں لغتاً اور عرفاً مستعمل نہیں ہوتا یہ بھی درست نہیں کیونکہ فرصاحت و بلاغت کے امام حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم نے اہلہ کو زبا کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے اور آپ کا کال بلا اختلاف حجت اور سند ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں یعنی جب تم سنو کہ یہود و نصارہ غیر خدا کا نام لے کر زبا کرتے ہیں تو ان کا زبیہ نہ کھاؤ اور اگر نہ سنو تو کھالو کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے زبیہ کو حلال کیا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ کے اس قول میں یوہلونا بمانی یزبہونا مستعمل ہے اس لئے ان کا یہ کہنا کہ اہلہ کا لفظ زبا کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا صحیح نہ ہوا قدماء مفسرین نے بھی اہلہ کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہلہ کا لغوی معنی تو آواز بلند کرنا ہے لیکن اب عرف میں یہ زبا کرنے کے معنی میں یا زبا کے وقت آواز بلند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ امام فخر الدین راضی لغت کے امام اسمعی سے لفظ اہلہ کی تحقیق نکل کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ اسمعی نے کہا کہ اہلال اصل میں آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں تو ہر آواز بلند کرنے والا محل کہلائے گا یہ اہلال کا لغوی معنی ہے پھر محرم کو بھی محلہ کہتے ہیں کیونکہ احرام بانتے وقت وہ بلند آواز سے تلویہ کہتا ہے اور زبا کرنے والے کو بھی محلن کہتے ہیں کیونکہ مشرقین عرب جانوروں کو زبا کرتے وقت بلند آواز سے اپنے متوں کا نام لیا کرتے تھے علامہ بلفدل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور اپنے لغت کی شہرہ افاق کتاب لسان العرب میں اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں اسی طرح صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں کہ اہلال کا لغوی معنی آواز بلند کرنا ہے یہاں تک کہ ہر زبا کرنے والے کو محل کہا جانے لگا اگرچہ وہ بلند آواز سے تکبیر نہ بھی کہے علامہ سوتی نے حضرت ابن عباس سے اہلہ کا معنی زبیہ نقل کیا ہے اور امام تفسیر مجاہد نے ما اہلہ کا معنی ما زبیہ لغیر اللہ کیا ہے علامہ سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مذہری میں اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الربی بن انسن یعنی ما ذکر اندہ زبہ ہی اسم غیر اللہ بل احلال از راہ اختصار ان چند حوالوں پر اختفاء کیا جا رہا ہے ورنہ بے شمار حوالے پیش کیا جا سکتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہلہ بمانی زبیہ مستعمل ہوتا رہتا ہے ان ان گنت اور واضح تصریحات کے باوجود یہ کہنا کہ اہلہ زبیہ کے معنی میں نہ لغتن استعمال ہوتا اور نہ عرفن یہ حق و انصاف سے اعراض کرنا ہے نیز ان صاحبان کا یہ کہنا کہ وما اہلہ لغیر اللہ ہی بھی کا یہ معنی بیان کرنا کہ غیر اللہ کے نام سے کسی جانور کو زبہ کرنا تحریف ہے یہ بھی درست نہیں کیونکہ علامہ نبی شہر مسلم نے حدیث شریف کے ان الفاظ لعن اللہ من زبہ لغیر اللہ کا یہ معنی لیا ہے کہ امد زبح لغیر اللہ فالمراد بھی این یذبح بی اسم غیر اللہ یعنی جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی نام سے زبہ کیا جائے حضرت شہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے فارسی ترجمہ قرآن میں اس آیت کا یہی معنی کیا ہے یعنی زبہ کے وقت جس پر غیر خدا کا نام ذکر کیا جائے کہ اس تحریف کا الزام یہ حضرات آپ پر بھی آیت کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں اس تفصیل سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ آیت کا معنی وہی ہے جو علامہ ابو بکر جساس نے اپنی تفصیل میں ذکر کیا ہے جو ابتدائے بحث میں نکل ہو چکا نیز بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ثابت ہے کہ حضرت سعید بن معاذ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی والدہ کے لیے جو کنوہ خدوایا تھا اس کا نام ہی بیرے ام سعید رکھا گیا تھا یعنی سعید کی ماں کا کنوہ اگر کسی غیر کا صرف نام لے دینے سے کوئی چیز نپاک ہو جاتی تو اس کنوے کا پانی بھی نپاک ہو جاتا اسے پینا اسے وضو یا غسل کرنا اور اسے کپڑے دونا سب ممنوع قرار پاتا حضور رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک دنبہ اپنی طرف سے قربانی دیا کرتے اور دوسرا دنبہ امت کی طرف سے کئی لوگ کسی ولی کے نام کی نظر مانتے ہیں کہ اس طرح وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یا نہیں تو اس کے مطالق مختصراً عرض ہے کہ نظر کے دو معنی ہیں شریع اور عرفی نظر شریع عبادت ہے اور عبادت کسی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں اس لئے شریع معنی میں تو نظر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا شرک ہے لیکن عرف عام میں نظر عبادت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ نیاز کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور یہ شرک نہیں چنانچہ حضرتِ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے والدِ بزرگوار حکیم العمت حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے اپنے فتاوہ میں یہ عبارت نکل کرتے ہیں وہ عبارت آپ کی خدمت میں بیانے ہی پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں امید ہے یہ گتھی بھی شلج جائے گی ترجمہ اس نظر کی حقیقت یہ ہے کہ استعمال وغیرہ کا سواب میت کی روح کو پہنچایا جاتا ہے اور یہ عمر مسنون ہے اور احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے جیسے عدرتِ ساتھ کی والدہ کے کمے کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے پس اس نظر کا حاصل یہ ہے کہ استعمال وغیرہ کا سواب فلان ولی کو پہنچے نظر میں ولی کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ اس نظر کا مصرف ہے اور اس کا مصرف تو اس ولی کے قریبی رشتدار خدام درگاہ اور ہم مشرب لوگ ہوتے ہیں ولی کا نام صرف اس عمل کو متین کرنے کے لیے لیا جاتا ہے نظر کرنے والوں کا بلا شبہ بس یہی مقصد ہوا کرتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی نظر سے ہی ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایسی طاعت ہے جو شرعن موتبر ہے حضرت حکیم الحمت کی اس ایمان افروز وضاحت کے بعد کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا گرچہ مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں لیکن ماز مزید اتمنان کے لیے ایک دو حوالے اور پیش خدمت ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوہ عزیزی میں فرماتے ہیں یعنی اگر مالیدہ اور دودھ کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کو سواب پہنچانے کے ارادے سے پکا کر کھلائیں تو کچھ مزائقہ نہیں جائز ہے اسی صفحہ پر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اگر کسی بزرگ کے نام فاتحہ دی گئی تو مالداروں کو بھی اس میں سے کھانا جائز ہے حضرت شاہ صاحب دوسری جگہ لکھتے ہیں یعنی وہ کھانا جس کا سواب حسنین کریمین کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ کل شریف اور دروشی پڑھا جائے وہ تبرک ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے شاہ اسماعیل دیلوی کی یہ عبارت بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اب فاتحہ خانی کا طریقہ بھی شاہ اسماعیل دیلوی کے الفاظ میں سن لیجئے یعنی پہلے طالب کو چاہیے کہ وضو کرے اور نماز کے طریقے پر دوزانو ہو کر بیٹھے اور اس طریقے کے اکابر یعنی حضرات خواجہ معین الدین سنجلی اور حضرت خواجہ کتپو دین بختیار کاکی وغیرہما کے نام کی فاتحہ پڑے اور پھر درگاہ الہی میں ان بزرگوں کے وسیلے سے التجاہ کرے اور انتہائی عجز و نیاز اور کمال تذر و ذاری کے ساتھ اپنے حل مشکل کی دعا کرے دو ضربی ذکر شروع کرے البتہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کسی جانور کو زبا کرے تو وہ زبیہ حرام ہوگا اور زبا کرنے والا مشرق ہوگا اسی طرح اگر کسی شخص کے ذہن میں سالسواب کا تذبر تک نہیں بلکہ کسی ولی یا نبی کے لیے ماز اس جانور کا خون بہانے عراقہ تو دم کو ہی وہ درجہ قربت سمجھ کر زبا کرتا ہے تب بھی وہ جانور حرام ہوگا کیونکہ جان کا مالک وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جان کو پیدا فرمایا اس لیے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز کو کسی کے لیے قربان کرے چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ نے اپنے فتاوہ میں متعدد بار اس مسئلے کی تحقیق فرمائی اور ایسے جانور کی ہلت و حرمت کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی میار مقرر فرمایا آپ لکھتے ہیں یعنی اگر کسی جانور کا خون اس لیے بہایا جائے کہ اس خون بہانے سے غیر کا تقرب حاصل ہو تو وہ زبیحہ حرام ہو جائے گا اور اگر خون اللہ تعالیٰ کے لیے بہایا اور اس کے کھانے اور اس سے نفع حاصل کرنے سے کسی غیر کا تقرب مقصود ہو تو زبیحہ حلال ہوگا کیونکہ زبا کا معنی خون بہانہ ہے نہ وہ جانور جیسے زبا کیا گیا اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بازار سے گوشت خریدا یا گائے یا بکری زبا کی تاکہ اسے پکا کر فقیروں کو کھلایا اور اس کا سواب کسی کو روک کو پچھائے تو یہ گوشت گائے بکری بلا شبا حلال ہوگی میں علا وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان نہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے سوا کسی کا نام لے کر زبا کرتے ہیں اور نہ وہ محض اراقت الدم یعنی خون بہانے کو وجہ تقرب سمجھتے ہیں بلکہ ان کے پیش نظر صرف حصال سواب ہوتا ہے بفرض محال اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اسے فوراں طائب ہونا چاہیے مبادع اس گمراہی پر اس کی موت آ جائے نیز ان لوگوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے جو ہر مسلمان پر بلے امتیاز شرک و کفر کا فتوہ جڑ دیتے ہیں اور اس کو اپنی سستی شورت کے حصول کا آسان اور مؤثر ذریعہ سمجھتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل سورہ نحل آیت نمبر ایک سو سولہ وَلَا تَغُولُوا لِمَا تَاصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ وَهَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ترجمہ اور نہ بولو جھوٹ جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اس طرح تم افترہ باندھو گے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا کامیاب نہیں ہوتے سورہ نحل آیت نمبر 116 کی تفسیر کفار نے ہلت و حرمت کے خود ساکتہ قوانین مقرر کر رکھے تھے اپنی مرضی سے جسے چاہتے حلال کر لیتے اور جسے چاہتے حرام کر دیتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیاء کو حلال و حرام کرنے کا اختیار تمہیں کس نے تفویز کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال و حرام کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا اور نہ خود انہیں حرام کیا ہے تو تمہارا ان چیزوں کی حلت و حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا سرہ سر جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے اس کے بیانی سے باز آ جاؤ ورنہ اس کا انجام بجز خسران و نامرادی کے اور کچھ نہ ہوگا سورہ نحل آیت نمبر 117 مطاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں انجامکار ان کے لئے دردناک عذاب ہے سورہ نحل آیت نمبر 118 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دی وہ چیزیں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے سورہ نحل آیت نمبر 118 کی تفسیر سورہ انام میں اس کا تفسیری تذکرہ گزر شکا ہے یہودیوں پر بعض ایسے جانور بھی حرام کر دیے گئے تھے جو حقیقت میں پاک اور طیب تھے تاکہ ان کو ان کے آمال سیعہ کی سزا دی جائے سورہ نحل آیت نمبر 119 پھر بے شک آپ کا رب ان کے لئے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سمار لیا بے شک آپ کا پروردگار اس کے بعد ان کے گناہوں کو بہت بکشنے والا اور ان پر نہائیت رحم کرنے والا ہے سورہ نحل آیت نمبر 119 کی تفسیر گناہگار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جو جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں دوسرے وہ جن سے بشری کمزوریوں اور نادانی کی وجہ سے لگزش ہو جاتی ہے دونوں کے ساتھ برطاؤ ایک جیسا نہیں ہو سکتا یہاں اس برطاؤ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو موخر ذکر طائفہ سے روا رکھا جائے گا یہاں پر چودمے پارے کا اکیسما رکو مکمل ہوا رکھا جائے گا